موسیقی 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 ہسپیٹل میں پانی نہ ہونا یقین تشویش نہ آکے بہت شکریہ تنویر آپ کا بلا وجہ معمولی بیماری پر ونٹی لیٹر پر رکھا گیا کراچی کا شہری آغا خان ہسپیٹل کے خلاف کنزیومر پروٹیکشن کوٹ پہنچ گیا عدالت نے ہسپیٹل انتظامیہ سے چوبیس دسمبر دک جواب طلب کر لیا ممتاز زمالی ہمارے ساتھیں بات ان سے کریں گے ممتاز بتائیں گے اس معاملے سے متعلق کنزیومر پروٹیکشن کوٹ جاوید علی قریجی کا عدالت میں معمولی بیماری پر مبینہ طور پر ونٹی لیٹر پیجنی خلاف شہری نے نجی اسپیٹل آغا خان کے خلاف جو ہے عدالت میں در فاس دائر کی ہے جس پر عدالت نے مہا خانہ اسپیٹل سے جو بیس دسمبر تک جواب طلب کر لیا ہے شہری کا یہ باقف ہے کہ وہ اسپیٹل جو تھے وہ بائیس کی قرانے گئے تھے لیکن ان کو زبردستی ونٹی لیٹر پر ڈالا کیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان سے ونٹی لیٹر ہے آغا خانہ اسپیٹل سے اس متعلق چوبی دسمبر تک جواب طلب کر لیا ہے امتاز بہت شکریہ تفصیلات کے لیے سعودی عرب میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت کے باعث تمام بین القوامی پروازوں پر ایک ہفتے کے لیے عرضی پابندی آئیت کرتی ہے سعودی وزارت داخلہ کے مطابق پابندی سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کی حفاظت اور سلامتی کے پیش نظر آئیت کی گئی ہے اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اشرف خان سے اشرف تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا سعودی ایوییشن نے انٹرنیشن پروازوں کی عام دورف سے روک دی ہے پروازیں ائر اسپیس روکا ہے جس کی بیسے جو بہت ساری پروازیں اب منصوب نہیں ہیں اور اس کے بعد ترجمان پی آئیے نے بھی کہا ہے کہ جو کراچی سمیت بل بھر سے جو سعودی عرب جانے اور آنے والی پروازیں ایک ہفتے کے لیے اپنی روکی گئی ہیں اور اس کے ساتھ یہ کی کہا ہے کہ اگر اس مرافلے میں اگر مزید اضافہ کیا جاتا ہے ایر اسپی بندس تو مزید پروازیں تاخیر ہو سکتی ہیں اور جو مسافر ہیں ان سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ تمام جو اپنا ریکارڈ جو ہے پی آئیے انتظامیہ کو دیں تاکہ پرواز جب بحال ہوتی ہے سعودی عرب کے لیے تو ان کو اس مطلبہ پرواز میں ان کو سعودی عرب روانہ یہ وہاں سے لائے جا سکے گا جی بہت شکریہ اور اب آپ کو بتائیں ملک میں کرونا مزید باست افراد کی جان لے گیا چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک ہزار سات سو بانوے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں فال کیسز کی تعداد چالیس ہزار چار سو اکانوے ہے جبکہ دو سو چانوے مریض ونٹی لیٹرز پر ہیں تب سیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چونتیس ہزار سات سو بہتر افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے جہاں بھاک ہونے والوں میں ایسے اکتیس مریض ونٹی لیٹرز پر تھے ملک کے مختلف اسپطالوں میں دو ہزار نو سو پچیس مریض زیرے علاج ہیں دو ہزار چار سو تین مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے سب سے زیادہ ملتان میں چھالیس فیصد اسلامباد میں چوالیس فیصد جبکہ لاہور میں اکتیس فیصد مریض ونٹی لیٹرز پر ہیں ملک میں سب سے زیادہ مصبت کیسز کا تناسب کراچی میں تیرہ اشاریہ سفر ایک فیصد ہے لاہور میں نو اشاریہ انچاس فیصد میڑپور میں آٹھ اشاریہ سنتالیس فیصد ہے کرونا میں مبتلا چار لاکھ نو ہزار پچاسی افراد صحت جاب ہو چکے ہیں جبکہ مجبوعی طور پر نو ہزار تین سو بانویں اموارت ہو چکی ہیں خبر آپ کو دے کرونا وارث میں مبتلا سینیٹر کلسوم پروین انتقال کر گئے ہیں کلسوم پروین گزشتہ کئی رو سے کرونا کے باعث پولی کلینک ہسپتال میں زیر علاج تھی کلسوم پروین بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہوئی تھی کرونا وارث میں مبتلا سینیٹر کلسوم پروین انتقال کر گئی کلسوم پروین گزشتہ کئی رو سے کرونا کے باعث پولی کلینک ہسپتال میں زیر علاج تھی مزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ کا امریکہ کا نیجی دورہ مکمل ہو گیا مراد علی شاہ کراچی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور مراد علی شاہ آج شام واپس پہنچیں گے مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں آزاد نوڑیوں سے آزاد بتائی گے اس نیجی دورے سے متعلق مراد علی شاہ کے متعلق سوشل میڈیا پر چلنے والی تمام افواہیں دم توڑ چکی ہیں مراد علی شاہ ایک ہفتے کے لیجی دورے پر امریکہ گئے ہوئے تھے اور وہ جو لیجی طرح ایک ہفتے کا تھا مقمل کر کے آج واپس کراچی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں مراد علی شاہ آج شام جو ہے واپس کراچی پہنچیں گے مراد علی شاہ کراچی پہنچنے کے بعد بعض دابطہ طور پر اپنی جو سرگرمیاں ہیں سرکاری ان کا آغاز کریں گے وزیرا سندھ سے متعلق کہا جانا تھا کہ وہ فارٹی کو تنہا چھوڑ کر مشکل حالت میں جو حضوروں ملک چلے گئے ہیں لیکن وزیرا سندھ کے حوالے سے تمام طرح افواہیں دم توڑ چکی ہیں واپس کراچی کے لیے امریکہ سے روانہ ہو چکے ہیں تو سلام کے لیے شکریہ آزاد حکمران جماع طریق انصاف نے سینٹ الیکشن کی تیاریاں تیز کر دی پنجاب سے بی ٹی آئی کے گیارہ میں سے پانچ امیدوار فائنل میں بھی کر لیے زلفکار علی بخاری شہزاد اکبر سیف اللہ نیازی احمد چود اور بریسٹر علی زفر کے نام فائنل کر لیے گئے ہیں مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے اپنے نمائندے کذافی بٹ سے کذافی بتائے گا کیسی ہیں تیاری الیکشن کی دیکھیں سینٹ انتخابات کروانے کے لیے حکومت خاصی متحرک ہوئی ہوئی ہے اور قبل از وقت وہ یہ انتخابات کروانے کی کوششیں کر رہی ہیں لیکن اس کے لیے وہ اپنے ساتھ ساتھ امیدوار بھی فائنل کر رہی ہیں چونکہ پنجاب سے گیارہ امیدوار جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے اپنے دینے ہیں اور ان گیارہ میں سے پانچ امیدواروں کے نام جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے سینٹ انتخابات کے دنگل کے لیے فائنل کر لیے ہیں پانچ اہم لہنما جن کے اندر سیف اللہ نیازی جو اس وقت پارٹی کے چیف اورگنائزر ہیں شہزاد اکبر جو وزیر اعظم کے معاونے خصوصی ہیں تحساب کے سید ذلفکار علی بخاری جو وزیر اعظم کے معاونے خصوصی وہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اجاز احمد چودری جو پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے صدر ہے جبکہ جو پانچوں نام ہے وہ علی زفر ایڈوکیٹ کا ہے یہ پانچ نام فائنل کر لیے گئے ہیں اقلیت کی نشیست کے اوپر خواتین کی نشیست کے اوپر جن کن نام جو کون کون سے نام دینے ہیں اس کے اوپر پارٹی مشاورت جاری ہے لیکن گیارہ میں سے پانچ اہم جو رہنما ہے ان کے نام فائنل کر لیے گئے ہیں اور ان کو سینٹ انتخابات کی ٹکٹ جو ہے وہ دی جائے گی جی کذافی برد بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اور اب آپ کو بتائیں ملک میں گیس بہران مزید سنگین ہونے والا ہے سوئی نارڈن اور سردن کے مطابق موسم سرما میں گیس کا شارٹ فال پچاس کروڑ کیوبک پٹ ہو گیا گیس کا شارٹ فال سینٹی سٹیشن سنتوں اور پاور سیکٹرس پر منتقل کر لیا گیا ہے اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اویس قیانی سے اویس بتائیے گا ملک میں گیس بہران مزید جو ہے وہ سنگین ہونے والا ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جو ہمیں بزار سے توانائی بتا رہی ہے کہ اسکر غیر سکر ہے جو غیر سکر ہوتا ہو جائے ہی ہے اور جو غیر سکر ہے اور سکر ہوتا ہو پہوچھنا کر دیا گیا ہے جو کامیت ہیں جو پاور نے گرلسیو سے سے پلنچو پی گیا ہے جو سنوکی کے لیگے گرل سکر میں دس جو کو چھتر لاکھ شئل سکر نہ مل رہی ہے ہاتھ اس کو چھتر لاکھ شئل سکر میں گیا ہے اہم سنسل کو ایک روڈ فلک سے جائس کی شمی ہے گریلوک مرکل اور ٹیکسٹل سکر کو ایک بسرائی کردی آتی اس شارن میں اور اگر جبی سبھائی کو بہت دوسر کیا ہے اوپر سکت رائے گا اور اسی پر جب چارج ہمیں کہ یہ ایک بسرائی 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 بان دیور سے وہاں پر جو ایک نریب سکتہ ہے جو سکتہ ہے جو سکتہ ہے جو سکتہ ہے جو اسے اپنے بھی سکتہ ہے جی اویس بہت شکریہ اعتصاب عدالت اصلابات نے ایل این جی ریمنل کے دو غیر ملکی کنسرجنٹس کے ناقابل زمانت وارنٹس کی رفتاری جاری کر دیئے ہیں اسی پر مزید افصیلات جان لیتے ہیں احتشام قیانی سے احتشام اب دیکھ کیجئے گا اس معاملے پر دیکھئے یہ دونوں ملزمان ایل این جی ریمنل میں نامزد ہیں فلپ نوٹمن اور شنہ صادق جو کہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے مسلسل حاضری پر عدالت نے وارنٹ رفتاری جاری کیے تھے جس کے بعد عدالت نے نیب کو وارنٹ رفتاری کی تعمیلی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا آج نیب کی جانب سے تعمیلی ریپورٹ عدالت کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ وارنٹ رفتاری تعمیل جرا دیئے گئے ہیں لیکن ملزمان پھر بھی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے تو آج عدالت نے دونوں ملزمان کے ناکابد زمانت وارنٹ رفتاری جاری کر دیئے ہیں اور یہ حکم دیا ہے کہ دونوں ملزمان کو رفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے جی بہت شکریہ ملک بھر میں روئی کی قیمت میں فیمن پانچ سو روپے کا ریکارڈ اضافے سے دس ہزار پانچ سو روپے فیمن تک پہنچ گئی روئی کی بھرپور خریداری کے باعث دنیا بھر میں روئی کی قیمتوں میں تیزی کا روجہان سامنے آ رہا ہے نماندہ 24 نیوز اشرف خان ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اشرف بتائے گا اس بڑھوتی سے متعلق اور وجہ سامنے کیا آ رہی ہے ملک بھر میں سی من روئی کی قیمت میں پانچ سو روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے ایک دل میں جس سے سی من روئی کی قیمت دس ہزار پانچ سو روپے کی سطح پہ پہنچ گئی ہے سب یہ کہہ ہے کہ ریپورٹ برامری آرڈر پاکستان کو ملی ہیں ساتھ میں اندھونے ملک کا پاس کی تجاوہ میں کمی کے پاس سیچائے میں سو رمازال ساتھ لڑھ سے زائد جوہ دیل جوہی جوہی جنامت کرنا پڑے گی پولیس کے مطابق لڑکا کیماری کا رہائشی تھا جس نے سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی خودکشی سے کبل بھائی کو فان کر کے آگاہ بھی کیا تھا کراچے میں نیٹی جیٹی پول سے جوہاں لڑکے کی لاش ملی ہے شناک پچیس برس کے امیر کے نام سے ہوئی ہے دانیال سید سے بات کرتے ہیں دانیال یقیناً افسوسناک واقعہ ہے وجہ سامنے آ سکی اور تفصیلات کیا ہیں اس کی دیکھیں ہے در کراچے کے علاقے نیٹی جیٹی ہے جہاں پر وہاں سے قریب ایک دوگیوی نوجوان کی لاش ملی ہے مطوفی کی شناک جوہ پچیس سالہ امیر کے نام سے کی گئی ہے پلیس حکام کا کہنا ہے کہ نوجوان کی ماری کا رہائشی تھا جس نے پل سے سمندر میں چھلانگ لگائی اور نوجوان نے خودکشی کی ہے پلیس حکام کا کہنا ہے کہ اس نوجوان نے خودکشی سے قبل بھائی کو فون کر کے آگاہ کیا گریلو ناچاکی کی بنا پر سمندر میں کود کر اس نے جان دی ہے لاش نکال لی گئی ہے اور اس لاش کو اسپیدال منتقل کیا جا ای بی آر نے ٹیکس ریٹن فائل نہ کرنے والوں کے خلاف کریمنل کاروائی کا فیصلہ کر لیا ہے ای بی آر نے نون فائلس کے خلاف تیرہ جنوری سے کاروائی کا اعلان کر دیا ای بی آر نے نون فائلس کو شکاز نوٹسز جاری کرنے شروع کر دیئے ہیں وقاس حظیم سے جانتے ہیں وقاس بتائے گے اس کاروائی سے مطلق ای بی آر نے تیرہ جنوری سے ان کے خلاف کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ای بی آر کا یہ کہنا ہے کہ ان افراد کو سیکشن 182 کے تحت شوکاز نوٹسز جاری کر دیئے ہیں اور انہیں تیرہ جنوری تک اپنی وضاحت اور جواب بھی جمع کرانے کے لیے مولت دی گئی ہے لیکن تیرہ جنوری تک اگر کسی نے اپنے ٹیکس ریٹن اور ویل سٹیٹمنٹ گوشوارے کے جمع نہ کرائے تو پھر تیرہ جنوری کے بعد ان کے خلاف کو کریمنل کاروائی کا آغاز کر دیا جائے گا بہت شکریہ تفصیلات کے لیے وقاس جنگ میں گزشتہ سیزن کے نسبت فی بیک تین سو روپے اضافے کے بعد گندم کے بیج کی قیمت ساڑھے اٹھ سو روپے سے تجاوز کر گئی جس کے باعث کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید بتائیں گے عویس خان عویس بتائے گا بیج کی قیمت بڑھنے پر کسان کیا کہتے ہیں جنگ میں گندم کے بیج کی قیمتوں میں متواتر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے حکومت کی جانب سے جہاں ایک جانب جو ہے گندم کی امدادی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا دوسری جانب جو ہے گندم کے بیج مہنگ آنے کے باعث کاشکاروں کو شدید حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس وقت سے میں ساکسان رہنمان ندی میں درشاہ موجود ان سے بات کریں گے پچھلے پچھلی گورنمنٹ جو نون لیگ کی تھی اس میں گندم کا ریٹ تھا تقریباً کوئی چودہ سو روپے کے لگ بگ تھا اور اس دفعہ گورنمنٹ نے سولہ سو پچاس روپے کیا ہے سندھ حکومت نے دو ہزار روپے ریٹ اناؤنس کر دیا ہے پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پاس ہوئی تھی جس میں دو ہزار روپے ریٹ اس کا منظور کیا گیا ہے لیکن سولہ سو پچاس وفاقی حکومت کی طرف سے ریٹ آیا ہے دیکھیں گندم کی بیجائی اس وقت تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور زمیندار اسی کشم کشم ہے کہ اس کا ریٹ کیا ہے تو سولہ سو پچاس روپے تو اتنا مہنگا بیج جو جو اب مارکٹ سے خریدا گیا ہے تقریباً ساڑھے اٹھتیس سو روپے میں ایف ایم سی کا بیج ہے پینتیس چھتیس سو روپے میں بلیک میں مل رہا ہے اس کا کم از کم دو ہزار پہ ریٹ ہونا چاہیے اور مارکٹ اتنی اس کی اوپر چلے جائے گی پھر گورنمنٹ کو باہر سے گندم منگوانی پڑے گی جس کا الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو نقصان ہوگا گندم کا بیج جو ہے وہ ساڑھے اٹھتیس سو روپے جو ہے تک پہنچ چکا ہے پچاس کے بیگ کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو پنجاب سیڈ کارپوریشن کا بیج بھی کسانوں کو جو ہے بلیک میں فروخت کیا جا رہا ہے اس حول صورتحال جبکہ امدادی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کے باعث کائشکاروں کو شدید حد تک مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھا کسان بورڈ کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس تمام صورتحال پر حکومت پنجاب کو نوٹس لینا چاہیے اور حکومت سندھ کی طرح امدادی قیمتوں میں اضافہ کرنا چاہیے تک کہ کسانوں کی مالے مشکلات دور ہو سکیں پشاور بی ایٹی سٹیشن کے واش رومز اور جنریٹر ایریا بیماریاں باتنے لگے ہاجی کیم سٹیشن گندگی کا دھیر بن گیا انتظامے کے جانب سے صفائی کا مناسب انتظام نہیں ہے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عظمت علی شاہ سے عظمت بتائے گا بسز کے مسائل کے بعد اب صفائی کا مسئلہ بھی سامنے آنے لگا جی بالکل پشاور بس ریپیٹ ٹرانزیٹ کے جنریٹر رومز اور دیگر جو کمرے بنائے گئے ہیں سٹیشن کے ساتھ وہ گندگی کا ڈیر بن گئے ہیں اور بیماری پیلانے کا سبب بھی بن گئے آپ میرے ایک اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ بی آر ٹی سٹیشن جہاں پر جنریٹر رومز بنائے گئے ہیں واش رومز بنائے گئے ہیں اس کا جو آپ اگر عبدالر امان آپ کو دیکھا سکے ہیں تو یہ وہ جگہ ہیں جو کہ گندگی کے ڈیر بنے ہوئے ہیں بیماری پیلانے کا سبب بن گئے ہیں لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی اس کے پوچھنے والا نہیں ہے بیماری جو ہے وہ پیلانے والی جو چیزیں یا یہاں پر جتنی بھی گندگی کے موجود ہیں انتظامی اس کو صاف کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور یہ کئی عرصت ہے جب سے یہ سٹیشنز بنے ہیں جب سے یہ آبادی بنی ہیں تب سے ہی یہاں پر لوگ جو ہے گندگی گرارے ہیں لیکن انتظامی یا جو ہے اس کو روکنے میں ناکام رہی ہے اور نہ اسے صاف کرنے کرنے جا رہی ہے جی عظمت بہت شکریہ اور اب آپ کو بتائیں کپتان بابرازم اور امام الحق پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر محمد رزوان پہلے ٹیسٹ میں قیادت کریں گے نیوزلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے بابرازم اور ابام الحق انجری کے باعث پہلا ٹیسٹ نہیں کھیل سکیں گے امراد بد کو پہلی بار ٹیسٹ سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے کپتان بابرازم اور ابام الحق پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر محمد رزوان پہلے ٹیسٹ میں قیادت کریں گے نیوزلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کیلئے ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے بابرازم اور امام الحق انجری کے باعث پہلا ٹیسٹ نہیں کھیل سکیں گے خبریں بھی باقی ہیں مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد آپ کو بتائیں ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ بھارت کو جب بھی موقع ملا اس نے پاکستان کے مفادات کو ذکھ پہنچائنے کی کوشش کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہم پر کوئی پریشر نہیں مسئلہ فلسطین کے دیر پاہل تک پاکستان اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کر سکتا ہمیشہ کوشش کی ہے پاکستان کو جب بھی موقع ملا ذکھ پہنچانے کی کوشش کی ہے جالی انجیوز کے ذریعے جالی سوشل میڈیا پر ویب سائٹس کے ذریعے اور جالی انفارمل پارلیمنٹری گروپز کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ان کی ایک طویل منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے یہ آپ کا سوال اتنا پرانا ہو چکا ہے اور اس کا جواب اتنا واضح ہو چکا ہے وزیر آزم دے چکے ہیں میں عرض کر چکا ہوں دفتر خارجہ کا بیان آ چکا ہے کہ ہم پر کسی کا پریشر نہیں ہے آپ کو اتمنان کب ہوگا اور کیسے ہوگا مجھے بتا دیجئے میں انہی الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں نمبر ایک ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا نہ ہے نمبر دو ہم نے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے ہیں کسی دباؤ کے تحت نہیں کرنے ہماری ایک پالیسی ہے اور ہم اس اپنی پالیسی پر آج بھی قائم ہیں آج کانسل و پاکستان گراجرک انتخابات میں محمد احمد شاہ ایک بار پھر بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے راہیل بیکھ کی ریپورٹ دیکھئے آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی کے آئندہ دو سال کے لیے انتخابات ہو گئے کامیابی ایک بار پھر محمد احمد شاہ کے نصیب میں آئی احمد شاہ اجاز فاروقی پینل ایک ہزار آٹھ سو پچانوے ووٹ حاصل کر کے نمبر ون رہا کمیشنر کراچی نے چیف الیکشن کمیشنر کے طور پر الیکشنز کی نگرانی کی کرونا کے باعث ٹرن آؤٹ کم رہا اکاون فیصل سے زائد ممران نے حق رائدہ ہی اسعمال کیا انتخابات میں کرونا سے بچاؤ کے زوابط پر سختی سے عمل کیا گیا دورانے انتخابات آرٹ کانسل کراچی میں میلے کا سما تھا ایسے پاکستان میں آرٹ کانسل جیسے اور بھی سینٹر بننے چاہیے مختلف شہروں میں تاکہ ہم کلچرل نیریٹیو کو عام کر سکے اور یہی میں سمجھتا ہوں عدم برداشت اور انتہا پسندی کے دور میں ہمیں کانٹر کلچرل نیریٹیو کی ضرورت ہے اس سال میں اسپیشلی اس لیے آیا ہوں کہ ندیم صاحب نے احمد شاہ صاحب نے ان سب نے بہت اس دفعہ کام کیا چھپکے کیا سامنے کیا آرٹسٹوں کی مدد کی میں تہیر دل سے شکر گزار آرٹ کانسل کا اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں اور بڑے یونیٹی ہوگی اور زیادہ کام ہوگی انشاءاللہ سینئر رہنما پیپلز پارٹی تاج حیدر نسار کھوڑو فلم سٹار سعود سمیت معروف فنکاروں عدیبوں اور شہرہ سمیت عراقین کی کثیر تعداد نے ووٹ ڈالا محمد احمد شاہ نے چوبیس دسمبر کو یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے لڑی خدا بخش میں مہترمہ بینظر بھٹو شہید کی برسی کی تیاریاں چاری ہیں ستائیس دسمبر کو بڑا جلسہ ہوگا جس میں پی ڈی ایم قیادت بھی شرکت کرے گی مزید بات کرتے ہیں عبدالخالق مغیری سے عبدالخالق بتائے گا جلسے اور برسی کے تیاریوں کے حوالے سے ستائیس دسمبر شہید مہترمہ بینظر بھٹو کی تیروی برسی کے سلسلے میں میں اس وقت گھڑی خدا بھٹو مزار پر موجود ہوں اور یہاں پر پیپلس پارٹی کی جانب سے تیاریاں مکمل کی گئی ہیں ستائیس دسمبر کو یہاں پر شہید مہترمہ بینظر بھٹو کی تیروی برسی کے سلسلے میں ایک جلسہ ہوگا جہاں پر پیپلس پارٹی کی چیرم نے بلاور بھٹو زرداری نے اس بار پی ڈی ایم کو بھی دعوت دیئے جہاں پر پی ڈی ایم کے رنمہ نہ صرف بلکہ ان کے کارکنان بھی شرکت کریں گے اور یہاں پر امید سے زیادہ ظاہر کی گئی ہے کہ اس بار جو جلسے میں تقیباً لاکھوں لوگ جو ہے شرکت کریں گے شہید مہترمہ بینظر بھٹو کے جو تیروی برسی کے سلسلے میں پیپلس پارٹی زلہ انتظامے کی جانب سے تیاریاں مکمل کی گئی ہیں کیونکہ اس بار جو ہے پارکنگ کب جو ایشو ہے وہ بھی پارکنگ کی ایریا بڑھائی کی گئی ہے جبکہ یہ مزار کی جو بارہ گیٹیں بارہ کے بارہ گیٹیں جو ہے کھولی جائیں گے دبکہ اس کے علاوہ جو آنے والے جو نہ صرف سندھ بلکہ ملک بھر سے آنے والے جو لوگ ہیں کارکنان ہیں کافلنگ سے آئیں گے ان کے انتظامات کا بھی بندوپس کیا گیا ہے جہاں پر اس بار پہلی مرتبہ جو ہے بڑا ایک جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہے جہاں پر جلسہ ہونے جا رہا ہے جہاں پر نصر پیپلس پارٹی بلکہ پی ٹی ایم کے اسلام آباد کے بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز نے وزیراعظم کی تعمیراتی پیکج کو معیشت کی بحالی کا سب سے آسان طریقہ قرار دے دیا اسلام آباد بلڈرز اسوسییشن کے صدر سردار تاہیر محمود کا کہنا ہے کہ تعمیراتی پیکج کی مدت میں ایک سال کی توسیح کی جائے مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے وقاس ازیم جی وقاس جی وزیراعظم کے تعمیراتی پیکج کی مدت تک 30 دسمبر کو ختم ہونی جا رہی ہے لیکن ملک بھر کے بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز بار بار یہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس تعمیراتی پیکج کی مدت میں توسیح کی جائے اس وقت اسلام آباد کے بلڈرز سردار تاہیر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں میں ایک ریال سٹیٹ کی پوری کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں فیڈریشن آف ریالٹرز پاکستان میں بھی اور اسلام آباد کی جو ریال سٹیٹ ایسوسییشن ہے ہم نے ابزرو کیا ہے کہ پرائم نیسٹر کے اس کنسٹرکشن پیکج کے بعد کنسٹرکشن کی جو ایکٹیوٹی ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر اس میں کنٹینیوٹی رہتی تو اس پیکج کی وجہ سے اس کے سمرات اب آنا شروع ہوئے ہیں تو آنے والے دنوں میں بہت سارے اور پروجیکٹس تھے جو لوگوں کے پائپ لائن کے اندر ہیں جنہوں نے ابھی ایکزیکیوشن کی طرف جانا تھا اور اس کے مدت ختم ہونے کی وجہ سے شاید اس طریقے سے وہ ریسپونڈ نہ کر سکے لیکن چونکہ اس انڈسٹری کے ساتھ اس کنسٹرکشن کے ساتھ اور ستر سے پچھتر انڈسٹریز منسلک ہیں ان سب کے سروائیول کے لیے اس کوویڈ میں جو میشت کی صورتحال تھی اس میں بہتری کے لیے یہ انتہائی ناگزیر ہے کہ جو پانیام نیسٹر کا کنسٹرکشن پیکج ہے اس کو کم از کم اس کی مدت میں ایک اور سال تک کا اضافہ ہونا چاہیے تاکہ سب لوگ اس سے مستفید ہو سکیں ہر طرف یہ ایکنومک ریوائیول کا یہ سب سے آسان اور سب سے زیادہ افیکٹیو طریقہ کار ہو جی ملک بھر کی بلڈرز کمیونٹی بار بار یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وزیر آزم کے تعمیراتی پیکج میں کم از کم ایک سال کی توسیح کی جائے جی وقاص بہت شکریہ راوی کنارے نیا شہر آباد کرنے کا منصوبہ راوی اربن ڈیولپمنٹ آتھارٹی نے پہلے فیز کی لاغت کا تخمینہ تیار کر لیا نئے شہر کو آباد کرنے کے لیے پہلے فیز پر نو سو انتالیس ارب خرچ کیا جائیں گے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی رامے سے علی اپ ڈیٹ کیجئے گا ہمیں راوی کنارے جو نیا شہر آباد کیا جارہا ہے اس حوالے سے جو روڑا آتھارٹی ہے ان کی طرف سے پہلا پلان جو سامنے ہے اس میں جو فیز ون کی لاغت بتائی جاری ہے وہ نو سو انتالیس بلین روپے کی ہے اب اس میں نو خرم انتالیس ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ پہلے فیز میں خرچ کیا جائے گا اور پہلے فیز میں جو روڑا آتھارٹی ہے وہ کرے گی کیا اس میں سب سے پہلے تو لینڈ ایکوزیشن کی جائے گی اس کی مالیت ایک سو نوے ارب روپے کا تخمینہ وہ لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ریوئر ٹریننگ اور وارٹر ڈیورجن ہے اس کے اوپر ساٹھ ارب روپے کی اخراجات جو ہیں وہ کیا جائیں گے اور یہ لاغت تخمینہ روڑا آتھارٹی کی طرف سے حکومت پنجاب کو پیش کیا گیا اور ویسٹ وارٹرینمنٹ پلانٹس جو کہ پہلے ایک منصوبہ چالے اس پر بائیس ارب روپے کی لاغت کا تخمینہ یہ لگایا گیا اور اس کے ساتھ ہی جو مجودہ روڈز بریجز ہیں ان کی جو ایکسٹینشن کے لیے ان کی وائڈننگ کے لیے بائیس ارب روپے کی رقم جو ہے وہ خرچ کی جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی جو نئے بریجز بنانے ہیں اور نئے سڑکے بنانی ہیں راوی کنارے منصوبے میں جو نئے شہر آباد کیا جارہا ہے اس کے اوپر ترے سٹھ ارب روپے کا تخمینہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو میٹرو بس کا روڈ نیٹورک ہے اس کے اوپر جو خرچہ کیا جارہا ہے وہ ایک سو بہتر ارب روپے کا ہے کہ ان کو مزید جو ہے وہ ان شہروں کے ساتھ نئے شہر کے ساتھ لنک کیا جائے گا اور اس پر یہ پہلا پلان جو ہے وہ روڈت ہارڈی کی طرف سے بنا کے پیش کیا گیا ہے تو اس میں پہلے فیز میں جو لینڈ خریدی جارہی ہے وہ چورتاریس ہزار اکڑ کی لینڈ ہے جو کہ پرچیز کی جائے گی روڈت ہارڈی کی طرف سے تو یہ وہ پہلا پلان جو ہے وہ بنا کے اب حکومتہ پنجاب کو پیش کیا گیا اور وزیلہ پنجاب نے باقیدہ اس کی اپروول بھی دیا اور ساتھ ہی پانچ چرون پیکٹ اوپر کرنے کی بھی اپروول دی کہ فوری طرف پر روڈت ہارڈی کو بجٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ وہ لینڈ ایکوزشن کا سنسلہ جو ہے وہ شروع کر سکے بہت شکریہ اور اب آپ کو بتائیں سسٹم کی خرابی اور کمپنی کا کانٹریکٹ ختم ہونے پر جھنگ میں پنجاب حکومت کی جانب سے تین سال قبل جی ایش کی ہسپتال میں کمپیوٹرائز نظام کو مینویل کر دیا گیا جس سے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے مبشر تفصیلات سے گا کیجئے گا جب لکل جھنگ کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال ڈی ایش ٹو کے تمام تر سسٹم کو ایک بار پھر مینویل کر دیا گیا ہے ہسپیٹل انفارمیشن ملیجمنٹ سسٹم کے تحت دو ہزار سترہ میں ڈی ایش ٹو کے تمام تر نظام کو کمپیوٹرائز کیا گیا تھا سینٹرلی جو اس کو آن لائن مانیٹرنگ جا رہی تھی لیکن حکومت پنجاب کی غفلت کی وجہ سے اس وقت تمام تر سسٹم کو ایک بار پھر مینویل کر دیا گیا ہے ڈی ایش ٹو کے اتات جنگ میں ایک بار پھر پرچی سسٹم کا آغاز ہو چکا ہے مرد و خواتین کو ان تمام تر کاؤنٹر سے پرچی ہے وہ کمپیوٹرائز انداز سے فراہم کی آتی تھی لیکن ابھی ایک بار پھر ان کو پرچی مینویل انداز سے دی جا رہی ہے اور یہاں پر جو آنے والے مریض ان کی آسانی کے لیے جو مختلف مقامات پر مونیٹرز لگائے گئے تھے تاکہ یہاں پر آنے والے مریضوں کو بخوبی اندازہ ہو سکے کہ ان کو کس کمرے میں جا کر ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے ابھی ان کو کس کمرے میں جا کر ان کے ٹیسٹ ہوں گے اور دیگر جو سہولیات ہیں وہ ان کو مل سکیں گے لیکن اس وقت یہ تمام تر کمپیوٹرائز سسٹم جو ہے وہ ختم ہو چکے جس سے بلا شبہ جو مریض ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب اپنے تمام تر ڈیٹا کو آن لائن مونیٹر نہیں کر سکتی ہے جس پر ڈی ایش کیو احتوال جھنگ کے ایم ایس کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کو اس صورتحال سے اگاہ کر دیا گیا اور تمام تر یہ نظام ایک بار پھر جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیلات کے لیے آگے بڑھتے ہیں پنجاب میں ورلڈ بینک کے تعاون سے بیس چھوٹے ڈیمز تعمیر کیے جائیں گے ورلڈ بینک کی چبون کروڑ ڈالرز کے بطور سوفٹ لون پیشکش دریائے راوی پر پانچ جی بلکل ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب بھر میں بیس چھوٹے ڈیمز جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اسی حوالے سے ورلڈ بینک کی جانب سے یہ پیشکش کی گئی تھی کہ چھوٹے ڈیمز بنانے کے حوالے سے ورلڈ بینک جو ہے وہ سوفٹ لون آفر کر سکتا ہے جو کہ چبون کروڑ ڈالر کا جو سوفٹ لون ہوگا وہ ان ڈیمز کی تعمیر کے لیے ورلڈ بینک سے لیا جائے گا جس پر ورلڈ بینک نے جب پیشکش کی تو اب میکمہ انہار نے بقاعدہ طور پر میکمہ ایرگیشن نے اس کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہے اور یہ بیس چھوٹے ڈیمز جو ہیں وہ دریائے چناب دریائے راوی دریائے ستلج سمیت دیگر پوائنٹز جو ہیں وہاں پر بنایا جائیں گے ان چھوٹے ڈیمز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اس کو ریچارج کیا جائے جن علاقوں میں پانی کی سطح بہت زیادہ حد تک گر گیا ہے وہاں پر یہ ڈیمز جو ہیں وہ تعمیر کیے جائیں تاکہ وہاں پر انڈر گاؤنڈ جو وارٹر لیول ہے اس کو ریچارج کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ دریائے زمین جو کہ پانی پہنچنے کے نہ پہنچنے کے باعث خوشک ہو چکی ہے وہاں پر بھی ان ڈیمز کے مدد سے پانی جو ہے وہ فرام کیا جائے گا تاکہ وہاں پر جو لوگ قبضہ کر رہے ہیں اس کو بھی روکا جا سکے جبکہ ان ڈیمز کی تعمیر سے ایریگیشن اور جو ایگری کلچر ہے اس میں مزید بہتری جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئے گی تو اسی حوالے سے پنجاب وارٹر پولیسی دوزار اٹھارہ کے تحت بھی چھوٹے ڈیمز بنانے پر جو ہے وہ زور دیا گیا جس کے پیش نظر یہ جو سوف لون ہے اس کو لینے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اسی پر اب بقاعدہ کونسٹ پیپر جو ہے وہ میکمہ ایریگیشن کی جانب سے تیار کر لیا گیا ہے اور ورلڈ بینک کی حتمی منظوری کے بعد یہ سوف لون جو ہے وہ دوزار اکیس ستمبر میں سائن کیا جائے گا ورلڈ بینک کے ساتھ اور بطور ایڈوانس اس کی کنسلٹینسی فیزیبلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزائن ہے اس کی تیاری کے لیے چار ملین ڈالر جو ہیں وہ ورلڈ بینک سے بطور ایڈوانس لیے جائیں گے جس کے بعد اس منصوبے پر بقاعدہ آغاز کیا جائے گا گیس لوٹ شیڈنگ کی بات کرے تو کنگورڈ میں گیس لوٹ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی شہری برتن اٹھائے اتجاجن سڑکوں پر آگئے تو یہ انوکہ اتجاج آپ نے بھلا ازاکیہ سلیم میرانی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں سلیم بتائے گا اس اتجاج سے مطلق جی بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ کنگورڈ میں گیس کی شدت جو ہے اختیار ہو گئی ہے شہری جو ہے انوکہ اتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں گیس کی روٹ شیڈنگ نے گھرولی سارپین کا جینا جو ہے عجیرن کر دی آئے گیس کے دل تو شہریوں کے پاس آ رہے ہیں لیکن ان کا کنائے کہ ہمارے پاس گیس ٹائم پر نہیں آتا اس کی وجہ سے انوکہ اتجاج کیا ہے اور ذلہ انجامیتی مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں گیس پرام کیا جائے جیسے ہم اسے عجیرن سے نکل سکے تو سلام کے لئے شکریہ میرانی آتا پنچگور بلوچس آنوے کسٹم اور ایف سی کے مشترکہ کاروائی سامنے آئی ہے تین لاگ لیٹر سے زائد ایرانی ڈیزل سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے ڈیزل کی مالیت بیس کروڑ روپے کے لگ بگ ہے پنچگور بلوچس آنوے کسٹم اور ایف سی کی مشترکہ یہ کاروائی ہوئی تین لاگ لیٹر سے زائد ایرانی ڈیزل سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے ڈیزل کی مالیت بیس کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے ڈیزل سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنایا پنجگور میں بلوچستان میں کسٹم اور ایف سی کے مشترکہ ایک کاروائی ہوئی جس کے نتیجے میں تین لاکھ لیٹر سے زائد ایرانی ڈیزل سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ڈیزل کی مالیت بیس کرو روپے ہے جو کہ قابول کر لی گئی ہے پنجگور بلوچستان میں کسٹم اور ایف سی کے مشترکہ ایک کاروائی جس کے نتیجے میں تین لاکھ لیٹر سے زائد ایرانی ڈیزل سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے ڈیزل کی مالیت بیس کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے کسٹمز ایف سی کی مشترکہ کاروائیاں تین لاکھ لیٹر سے زائد ایرانی ڈیزل سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا اور اب آپ کو بتائیں وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے تمام تر مصروفیات جو ہیں وہ ترک کر دی ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے تمام تر مصروفیات ترک کر دی ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے تمام تر مصروفیات ترک کر دی ہیں ایسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی اکبر سے علی اکبر بتائیے گا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی طبیعت ناساز ہے ڈاکٹرز کیا کہنا ہے علی اکبر بہت شکریہ قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندری کی آج 38 بھی برسی منائی جا رہی ہے حفیظ جالندری 14 جنوری 1900 کو ہندوستانی پنجاب کے شہر جالندر میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم 1905 میں جالندر کی جامعہ مسجد سے شروع کی اور قرآن مجید نازوہ پڑھا میشن ہائی سکول میں داخل ہوئے اور بعد ازاں گورمنٹ ہائی سکول جالندر میں داخلہ لیا 1909 میں حصول علم کے لیے دعابہ آریہ سکول میں ایڈمیشن حاصل کیا یہی سے ان کے دل میں جذبہ حریت بیدار ہوا حفیظ جالندری نے شاہنامہ اسلام لکھ کر اسلامی دور کی ابتدائی جنگوں کو نہایت پرسر انداز میں نظم کا جامعہ پہنایا ان کے کچھ غزلیں اور نظمیں بھی ایسی ہیں جو اردو عدب میں زندہ اور جاوید ہو چکی ہیں اور انہی میں سے ایک ابھی تو میں جوان ہوں شامعہ حفیظ جالندری پاک فوج میں ڈائریکٹر جنرل مورال صدر کے چیف ایڈوائزر اور رائٹرز گلڈ کے ڈائریکٹر کے منصب پر بھی فائز رہے ان کے خدمات کے طرف میں انہیں حلال امتیاز اور صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا حفیظ جالندری 21 دسمبر 1982 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے لیکن ان کا لکھا گیا قومی ترانہ ابت تک ارض پاک پر گونجتا رہے گا مولیچن آپ نے ملاحظہ کیا نیو سٹوڈیو سے چلد وقت اتنا ہے